اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں موزد سامنی کرام رمضان کا چاند نکلنے والا ہے رمضان کا چاند دیکھنے کی دعا یعنی آپ نے رمضان کا چاند دیکھ لیا یا چاند ہونے کی آپ نے خبر سن لی کہ ہاں آج چاند ہو گیا ہے تو اس کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے کچھ عمل کیے جاتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ عزوجل اس ویڈیو میں ہر چیز کے بارے میں اچھی طریقے سے ذکر ہوگا سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم بتا دیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر انتیس شعبان کے گزر جانے کے بعد انتیس شعبان کا دن گزر گیا اس کے بعد جو رات آتی ہے اس رات میں اگر چاند دیکھ جاتا ہے تو اس کے اگلے دن سے ہی روزہ شروع کریں گے اگر انتیس کا دن گزرنے کے بعد چاند نہیں دیکھتا کہیں سے خبر بھی نہیں ملتی تو شعبان کے مہینے کا تیس دن پورا کریں اس کے بعد سے آپ اگلے دن سے روزہ رکھیں گے تو آپ نے چاند دیکھ لی رمضان المبارک کا چاند دیکھ لیا یا چاند ہونے کی آپ نے خبر سن لیا تو ایسی صورت میں آپ کو ایک دعا پڑھنی ہے جو چاند دیکھنی کی دعا ہے سب سے پہلے آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے اس کے بعد اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھیں گے اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اہلہ علینا بالیمنی والایمانی والسلامتی والاسلامی ربی وربکاللہ اگر آپ کو ایک اور طریقے سے یاد ہے تو پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اہلہ علینا بالامنی والایمانی والسلامتی والاسلامی ربی وربکاللہ پہلے والی جو میں نے پڑھی اس میں بالیمنی ہے اور جو دوسرے والی میں نے پڑھی اس میں بالامنی ہے تو آپ دونوں ہی پڑھ سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کے بعد آپ کو ایک دعا اور پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دعا آپ کو اس طرح سے پڑھنی ہے اس کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور اس دعا کو اس طرح سے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلمنی لی رمضانا وسلم رمضانا لی وسلم ہو لی متقبلہ یہ دعا بھی آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے پہلی والی دعا بھی ایک مرتبہ پڑھیں گے اور اس دعا کو بھی ایک مرتبہ پڑھیں گے یہ پڑھنے کے بعد تین مرتبہ تری ٹائم تین مرتبہ آپ سورہ نصر پڑھیں گے یعنی اذا جاء نصر اللہی والفتح کا جو سورہ ہے اس سورہ کو تین مرتبہ پڑھیں گے پڑھنے کے بعد آپ کو دو رکت نفل نماز ادا کرنی ہے یہ نفل نماز آپ شکرانے کے طور پر ادا کریں نیت وہی ہونی چاہیے جو بات باقی دوسرے نفل نمازوں میں ہوتی ہے نیت کی میں نے دو رکت نفل نماز کے اللہ تعالیٰ کے لئے محمد رکعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اس طرح سے نیت کریں دو رکت نماز ادا کریں جس طرح دوسرے نمازیں ادا کرتے ہیں اسی طرح ادا کریں سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو گیارہ مرتبہ پڑھیں پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ یا الہ العالمین اس برکت والے رحمت والے مغفرت والے مہینے میں میری تمام گناہوں کی بخشش فرما میرے اوپر رحم و کرم فرما میری تمام حاجتوں کو پوری فرما دعاوں کو قبول فرما جو بھی آپ کی جائز مرادیں دعائیں جو بھی ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس رحمت والے برکت والے مہینے کے صدقے میں مانگیں انشاءاللہ عزوجل آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی امید ہے آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و حباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الودا اللہ حافظ ملتے ہیں